اب ہم ایکسچینج میریجز سے جو کنکلوڈ کیا ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ اسے ساری ڈیبیٹ سے ہم نے ڈسکس کیا کہ سٹڈی کیا تھی پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ لیٹیچر رویو میں گیپ کیا تھے پھر ہم نے ریسرچ کویسٹن بنایا اور میتھڈالوجی ڈسکس کی فائنڈنگ کی ڈسکشن اب ہم ڈسکس کریں گے کہ کنکلویجن کیسے ہوتا ہے مثلا ہمارا ریسرچ کویسٹن یہ براڈر یہ تھا کہ ہم نے اس سسٹم کو انڈرسٹین کیا کہ جہاں ایک طرف کولیکٹیو انٹرسٹ ہیں دوسری طرف انڈیویجن انٹرسٹ ہیں ایک طرف سٹرکچر ہے دوسری طرف کلچر ہے ان کے درمیان میں انٹرپلے ہے لیکن ایک نئی چیز بھی ہمارے سامنے آئی کہ ایک ایک ایڈوکیئٹ ایکسچینج بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے یہ مناسب رشتہ ہے یہ مناسب بات ہے یہ مناسب کمیونٹی ہے یہ مناسب لوگ ہیں یہ مناسب ریلیشنشپ ہے اور پھر ایڈوکیئٹ میچ بیٹوین دے انڈویجوال کا کانسپٹ آیا اس میں ہوموگیمی ورسس انڈوگیمی ہوموگیمی کیا ہے کہ ایک جیسی ہی میریجز انڈوگیمی کے ویدین دے کمیونٹی جو میریجز ہیں تو اس کی ڈیبیٹ چل رہی ہے ہوموگیمی اور انڈوگیمی کی تو ایک ہمیں یہ پتا چلا کہ ایکسچینج میریجز کے اندر ایک جہاں پہ ایڈیوکیئٹ ایکسچینج کا کانسپٹ نیا امرج ہو رہا ہے نیو اسپیریشنز آ رہی ہیں جہاں کانفکٹ بیٹوین سٹیکچر اور ایجنسی چل رہا ہے وہاں نیو کرائیٹیریہ بھی بیلڈ ہو رہا ہے اور وہ ہے ایڈیوکیئٹ ایکسچینج کا ساتھ میں سٹرانگ رول آف دہ فیملی ابھی تک بھی فیملی سٹرانگ ہے فیملی اسٹرانگ انڈر تو منیج دہ یو نو آم تی آم چوائسز آف دی انڈویجوال سپاوس سیلیکشن میں سٹرانگ کانٹرول ابھی بھی فیملی کا ہے ایکسچینج میریج سسٹم میں اس لیے چل رہا ہے کہ وہاں سٹرکچر لیجنس فیملی ہے اور وہ اس کو چلا رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نون کانفرمیسٹ ہوتا ہے تو وہ ہائی کاسٹ اس کو پی کر میں پڑتی ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے انڈویجوال کو سوچنا سمجھنا پڑتا ہے کہ اگر میں اس سسٹم کو وائلیٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو مجھے اس کی کاسٹ پی کرنا پڑے گی انڈ اف آئی ام گئن کو ڈیوی ایٹ آئی مست ہیب تو کیپ ان مائنڈ کہ اس کاسٹ کو میں نے کہاں سے کمپنسیٹ کرنا ہے کیسے سروائیو کرنا ہے کیسے منیج کرنا ہے لیکن ساتھ میں انڈویجوال آئیزیشنز آف میریج ڈیسیجنز ڈیپین اپون دی ایشیو آف سوشل سولیڈیریٹی آف ویل فیر سسٹم اوبرال اگر اس جو ایکسچینج میریج سسٹم ورک کر رہا ہے تو وہ فیملی کی ویل فیر کے سسٹم پہ بیس کر رہا ہے اور وہ فیملی کا جو ویل فیر کا سسٹم ہے وہ ایک دوسرے کوئی میچل سپورٹ ہے مثلا والدین اپنے بچوں کی ایجوکیشن کا خیال رکھتے ہیں اب بریمبنگن کا خیال رکھتے ہیں کیئر ہے ان کو فوڈ ہے سیکیورٹی ہے ایجوکیشن ہے شادی تک ہے ایک انڈویجوال شادی والدین کرتے ہیں کیا کیا کہاں سے پیسہ آئے گا وہ والدین کی تینشن ہے وہ انڈویجوال کی نہیں ہے جبکہ ویسٹ کے اندر ایسا بالکل نہیں ہے وہاں والدین کی کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں انڈویجوال یا تو سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے یا اپنی رسپونسیبیلٹی ہے اس کے چوائسز نے اس نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے پیسہ ویسے بھی اس سے نکال دیا ہمارے ہاں تو جو ویڈنگز ہیں یہ that is the millions روپیز بزنس even today اور فیملی ویل فیئر کے طور پہ کام کر رہی ہے جبکہ ویسٹ کے اندر وہ ویل فیئر کا رول جو ہے وہ سٹیٹ پلے کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسچینج میریج سسٹم بدن پاکستان جو ہے وہ اس لیے کام کر رہا ہے کہ یہاں فیملی از ای سٹرانگ آم جسٹ لائک سٹیٹ انسٹیٹیوشن is working individual کو shelter ہے protection ہے اس کی ویل فیئر ہے and development ہے and socialization and as well as to keep in contact strong kinship networking ہے جو کہ فیملی سے ہاری ہے یہ سارا سسٹم آپ اگر ہٹا دیں گے تو individual will be in chaotic situation اور وہ کیاس کی وجہ سے یا moral vacuum کی وجہ سے یا moral decay کی وجہ سے individual society کے اندر ان کی survival مشکل ہو ہاں اس سسٹم کے اندر certain loops ہیں ان loops میں مثلا tension ہیں جھگڑے ہیں لوگ تنگ آگئے ہیں تو اب ڈائیورس بڑھنا شروع ہوگی اور لوگ نہیں چاہتے کہ ڈائیورس بڑھے تو وہ کہتے ہیں اچھا یار بہتر ہے کہ اس نے کل کوئی طلاق ہی دینی ہے تو اس طلاق سے بچنے کے لیے یا کھلا ہی لینا ہے تو اس سے بچنے کے لیے option ہے کہ اس کو choice دے دیں کہ within cousins یہ یعنی ایک new education کا formula آ رہا ہے یعنی ایک new educated social exchange کا جو concept that is going to be materialized within the exchange marriage system